آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ پروسیس بتانے والے ہیں کہ بی پیل راسن کارٹ کو آن لائن کس طریقے سے بنا سکتے ہو اگر آپ بی پیل راسن کارٹ کو ایک بار بنوالے تھے تو سرکار کے ہر وہ یوجنا میں آپ کو لاب ملے گا جو سرکار غریبوں کے لیے دیتا ہے جیسے کہ پی ایم آواز ہو گیا پی ایم سو چالے ہو گیا پی ایم اوزل ہو گیا اس طریقے کے سب ہی آپ کو لاب ملیں گے اوپر سے آپ کو تو چوال یوم تو ملیں گے ملیں گے جو بھی بی پیل کے اندر آتا ہے جو بھی بی پیل راسن کارٹ بی پیل سرٹیفیکٹ نہیں بی پیل راسن کارٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آن لائن کے ماندیم سے بی پیل راسن کارٹ کو بنا سکتے ہو تو چلی آج کس کمال کی ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اور سٹیم با سٹیم بتاتے ہیں مجھے بی پیل راسن کارٹ کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو already اس بی پی ایل راسن کارڈ کے بارے میں پتہ ہوگا کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بی پی ایل راسن کارڈ اگر جس کے پاس ہے تو اس کو ہر ہوئی اجنا میں لاب ملے گا جو سرکار جریب ہو کے لیے دیتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بی پی ایل راسن کارڈ میں آپ کو راسن تک ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سمپل آپ کو کسی بھی بروزر میں آ جانا ہے اور یہاں پر سرچ بار دیکھنے کے لیے ملاؤ گا سرچ بار میں سرچ کرنا ہے اینٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو فرس ویبسائٹ open ہو کے آجاتا ہے تو فرس ویبسائٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے فرس ویبسائٹ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ویبسائٹ open ہو کے آجاتا ہے جہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک آپسن دیکھنے کیلئے ملہ گا راشن کارت تو راشن کارت میں آنا ہے یو راسن کارٹ ڈیٹیل اون اسٹیٹ پورٹل جتنے بھی اسٹیٹ پورٹل ہیں ہوں یہاں سے آپ بنا سکتے ہو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا اسٹرینیس کر لینا ہے جو بھی آپ اے اسٹرینٹس儿 سے مطلب نہیں ہے جس بھی آپ اسٹرین سے رہنے والے آپ سب مبینہ اسٹرینٹ 20 قابلنا سکتے ہیں جو بھی آپ اسٹرینٹس کس شرے کر لینا ہے سپنے میرا یہوالا اسٹرینٹ بھی اسی اسک گئر چکلنے تیمہ ایس کو چکلنے کے بعد اکی کرنا ہے اکی کردہ ہی میں اس والی ویبصائٹ پر 1969رفCO Radclos حلا آیا ہوں جہاں پہ میں بلکل ہی آسانی سے بپل راشن کارٹ کو بنا سکتا ہوں جیسے کہ ان ایف ایسے کے دوارہ نیا راشن کارٹ کو بنا سکتا ہوں فیملی ممبر کو ایٹ کر سکتا ہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈاؤنلوڈ کارٹ کر سکتا ہوں ممبر کو اس راشن کارٹ سے اس راشن کارٹ میں ٹرانسپر کر سکتا ہوں ٹرانسپر فیملی کر سکتا ہوں ایک سار سے دوسرے سہر میں ایک راج سے دنسلے راج میں کر سکتا ہو اسی طریقے سے سائٹ والے میں بھی بھی ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے نیو راشن کارڈ بنانا ہے تو یہاں پہ اپلائی فور نیو کارڈ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے اپلائی فور نیو راشن کارڈ انڈر نیو راشن کارڈ انڈر نیو راشن کارڈ کے دوارہ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پرزنٹ ریشنڈنٹل ایڈرس کو فیل کرنے کا ضرورت ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈسٹک کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کو اپنا بلوگ کو سیلیکٹ کر لینا پھر وارڈ نمبر یا گرام بنچائے تھے تو اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا پھر ویلیج یا ایریا کو پلاؤٹ نمبر ہے یا کوارٹر ہے تو اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا چھوڑے نہیں سکتے ہیں پلاؤٹ نمبر ہے یا کوارٹر ہے تو اس کو یہاں پر لگی نیچے اس کے بعد اپنا pin code اپنے area کا جو بھی pin code اس کو یہاں پر enter کر دیجئے اب یہ والا column complete ہو جائے گا اب یہاں پر جیسے اس پر tick کریں گے نا تو جو بھی اپنے اوپر میں fill کیا ہوگا وہ نیچے آ جائے گا کیو کی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے click permanent address and residential address sim یعنی کہ جو اوپر میں بھرے وہی نیچے بھی بھرنا ہے یعنی کہ same address ہے permanent تو اس پر tick کریں گے جیسے نیچے آ جائے گا اب یہاں پر simply کیا کرنا ہے کہ pin code انٹر کرنا ہے اور یہاں پر duration of stay in present address کتنے سال سے آپ اس address پر رہ رہے ہیں کتنے سال سے اور کتنے مند سے رہ رہے ہیں وہ بتائیں گے and next والے button پر click کر دیں گے جیسے ہی next کریں گے آپ کا یہاں پر راسن card and fps detail یعنی کہ راشن دکان کا detail مانگا جا رہا ہے تو سب سے پہلے راسن card type جہاں پر بتائیں گے کس type کا راشن card بنانا چاہتے ہیں apl والا بنانا چاہتے ہیں یا bpl والا یہ double a wire والا بنانا چاہتے ہیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے select کر لیں گے تو میں جو بپل راسن card کو بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پر bpl کو select کر لوں گا اس کے بعد یہاں پر آنا ہے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کو جو اپی ایس نام جو چاول جال لیں گے تو وہاں اپی ایس نام بتائیں گے این اپی ایس code ڈالیں گے یا پھر یہ اپسنل ہے اس کو چھوڑ دی سکتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اپی ایس دکانے یا نام تو اس کو چھوڑ دیجئے یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد نیچے آئیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے یہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہ ضروری ہے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے تو کتنے کلو چاول یا کتنے کلو گے اوم لینا چاہتے ہیں سپوچ ڈائیٹ کی یہاں پر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے پہلے اپسن میں کہ ایک کلو چاول لیں اور چار کلو گے ہوں یا پانچ کلو گے ہوں میں لے سکتے ہیں یا پانچ کلو چاول ہوں لے سکتے ہیں یا دو کلو چاول تین کلو گے ہوں اس طریقے سے جتنا بھی آپ کو اٹھانا ہے وہ یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپس اوڈ اپس نام اگر آپ کو پتا ہے تو یہاں سیلیکٹ کر کے ڈال دیجئے نہیں تو نیچے سکرول ڈاؤن کر کے نیکٹ کر دیجئے جیسے ہی نیکٹ کریں گے نیکٹ والے کولم میں آ جائیں گے اب یہاں پر سمپلی آپ کو جو ہے تو ڈیٹیلز اور فیملی ممبر آپ اپنے کتنے فیملی ممبر کو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا فول ہے سب سے پہلے جس کے نام سے اپنا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے ابھی ممبر کو راشن کارڈ میں جوڑنا چاہتے ہیں اس کا یہاں پہ نام ڈالیں گے سپوئی ڈیٹ پہلے ایک نمبر پڑا تو سپوئی ڈیٹ کے ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ایک کا نام تو ایک کا نام ڈالیں گے جنڈر ڈالیں گے ڈیٹ آوپر ڈالیں گے ریلیشن کیا ہے جس کے نام سے راشن کارڈ اپلائے ہو رہا ہے اور جس کو ایڈ کرنے اس کے بعد اگر ووٹر گارڈ نمبر یہاں ڈال دیجئے یا ادار گارڈ نمبر ہے تو یہاں ڈال دیجئے یہ سا اپس نائل اس کو ڈال بھی سکتے ہیں نہیں ہمیں ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے کولم بھائی کولم کولم بھائی کولم آپ جتنے بھی راشن کارڈ میں ممبر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کو یہاں پہ ڈال دیجئے اگر مالی جو کسی کو مشٹیک سے آپ نے ایڈ کر لیا ہے اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تھے یہاں اپلی سینٹ نم پہ آئیں گے اور یہاں پہ سیلیک پہ کلک کریں گے جس کا نام اپنے گلتی سے ڈال دیا ہے جس میں مشٹیک ہوگیا ڈالنے میں تو یہاں پہ اس کا سیلیک کر کے ڈیلیٹ فیملی ممبر پہ کلک کریں گے اس کا ڈیلیٹ بڑھ ہی آسانی سے ہو جائے گا اس کے بعد ایڈر انفرمیشن میں آئیں گے نیچے اب یہاں پہ سب چیزوں کو آپ کو سیلیک کرنے کا جوڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ سیٹریجن پرو یہ سب کچھ نہیں دینا ہے اس کے بعد جہاں پر بینک کا نام دینا ہے پھر آئے پھر سیکورٹ دینا ہے پھر آکونڈ نمبر دینا ہے اور بینک مولڈر کا کیا نام ہے وہ یہاں پہ سیلیک کر کے سییپ کر لینا ہے جیسے سیپ کروں گے یہاں پہ پوچھا جارے سیور ہو یا نہیں اس کے بعد یاس کرنا ہے یاس کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد آپ کا سیکسسپولی راشن کارڈ جو ہے تو اپلائی ہو جائے گا اپلائی ہونے کے بعد ایک ریفریس نمبر یا ایک نورزیمنٹ نمبر آ جاتا ہے آپ کے پاس اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں گے پھر آپ کو مہینے یا دو مہینے میں ایک میسے جائے گا کہ آپ کا راشن کارڈ نمبر اتنا ہے راشن کارڈ آپ کے بند گیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بیک ہومپیچ پہیں گے ڈاؤنلوڈ راشن کارڈ پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ راشن کارڈ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا راشن کارڈ کا نمبر ڈال کے ڈاؤنلوڈ راشن پہ کلک کریں گے اپنا راشن کارڈ نمبر جو اپنا راشن کارڈ کو بڑی آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں راشن کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیلر کے پاس جائے کے اپنا راشن کو لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ بی پیل راشن کارڈ یہ راشن کٹ کو آن لائن کا ماندیم سے بنا سکتے ہیں پسند آئے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے چلیں ملتے کسی اور ویڈیو میں تب تک بائی بائی